گائیز اگر آپ فارما سیسٹ ہیں آپ ڈوکٹر ہیں پریکٹس کرتے ہیں یا پھر آپ نرسنگ شٹاف سے ہیں تو یہ ویڈیو کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ کے لئے گائیز آج کی اس ویڈیو میں ہم کچھ آپ کو ایمرجنسی انجیکشن بتائیں گے وہ ایمرجنسی انجیکشن جو سب سے زیادہ استعمال میں لیے جا رہا ہے سب ہی ہسپیٹلوں میں نرسنگ ہوم میں کلینکس میں استعمال ہو رہا ہے کون کون سے ایمرجنسی انجیکشن ہے اور کس کس کنڈیشن میں لگایا جا رہا ہے ساری جانکاری آپ کے لئے کافی امپورٹنٹ ہے ویڈیو کا آپ انتق ضرور دیکھئے اور اس طرح کی اور بھی ویڈیو پانے کے لئے چینلو کو سسکرائب بھی ضرور کریے دوستو ہم یہاں پہ سب ہی انجیکشنوں کی تین چیزوں کے بارے میں جانیں گے جیسے کہ انجیکشن کا نام کہ انجیکشن کس نام سے مارکٹ میں ملتا ہے اور اس کا کون بیجیشن کہ اس میں کیا ڈرگ ہے کیا سارڈ ہوتا ہے اور اس کا یوز کہ وہ کب استعمال کیا جاتا ہے کس پرشانی میں لگایا جاتا ہے تو ہم یہ تین چیزیں بتائیں گے جس سے آپ کو ویڈیو کو سمجھنے میں آسانی ہوگی تو گائیز ہمارا سب سے پہلا انجیکشن آتا ہے ترنیکزا انجیکشن کافی اچھا ایمرجنسی انجیکشن ہے بہت زیادہ یوز میں لیا جاتا ہے اس طرح کی پیگیجنگ میں آتا ہے اور اس کے اندر کے اگر ہم کون بیجیشن کی بات کریں کہ اس میں کیا ڈرگ ہوتی ہے کیا سارڈ ہوتا ہے تو اس کے اندر ترنیکزیمک ایسڈ ہوتا ہے اور اس کے اگر ہم یوز کی بات کریں کہ اس کا استعمال کہاں کہاں کیا جاتا ہے تو ہیلپ ٹو اسٹو بلیڈنگ مددہ رخت کے بہاو کو روکنے میں اس کا کام جو ہوتا ہے خون کو روکنے میں جیسے کسی کے چوٹ لگ گئی ایکسیلنڈ ہو گیا کسی کا سر فٹ گیا اور بہت زیادہ خون بے رہا ہے تو اس خون کو روکنے میں اس کو لگایا جاتا ہے اس کے لگانے سے خون وہی جم جاتا ہے رک جاتا ہے یا پھر کوئی مہیلہ ہے اسے پیریٹس کے بعد بہت زیادہ بلیڈنگ ہو رہی ہے بہت زیادہ خون آ رہا ہے تب بھی اس کو لگایا جاتا ہے اور گائز اس کو جو ہے آئی وی روٹ سے ہی لگایا جاتا ہے تو گائز یہ ہمارا سب سے پہلا انجیکشن ہے آپ اس کا سکرین چھوٹ لے لیجئے پھر نیسٹ آتا ہے ہمارا دوسرا انجیکشن دیکسونہ انجیکشن آپ دیکھ سکتے ہیں دیکسونہ یہ بھی کافی اچھا امرجنسی انجیکشن ہے بہت زیادہ یوز میں لیا جاتا ہے اور اس کے اندر کے اگر ہم کومیجیشن کی بات کریں کہ اس میں کیا ڈرگ ہوتی ہے کیا سارڈ ہوتا تو اس کے اندر ڈیکسا میتھاسون ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے اگر ہم یوز کی بات کریں کہ اس کا استعمال کپ کپ کیا جاتا ہے کس کس پرشانی میں اس کو لگایا جاتا ہے تو ایلرژی جب کسی کو ایلرژی ہو جاتی ہے کسی بھی طرح کی ایلرژی کسی کو ہو جاتی ہے تب اس کو لگاتے ہیں یا پھر بریتھنگ پروبلم مطلب سانس لینے میں سمسیا جب کسی کو سانس لینے میں دکت ہوتی ہے تب بھی اس کو لگاتے ہیں یا پھر ارثرائٹیس کسی کو گٹیا ہوتا ہے پینٹوپ انجکشن کافی زیادہ پوپرار انجکشن ہے پینٹوپ اور یہ گیسٹریٹس کٹیگری میں آتا ہے اور یہ بھی جو ہے ایک امرجنسی انجکشن ہوتا ہے اور اس کے اندر کے اگر ہم کومیجیشن کی بات کریں کہ اس میں کیا سالڈ ہوتا ہے کیا ڈرگ ہوتی ہے تو اس کے اندر پینٹوپرازول ہوتا ہے اور اس کے اگر ہم یوز کی بات کریں کہ کب استعمال کیا جاتا ہے یہ تو مطلب اس کا استعمال جو ہے پیٹ میں بننے والی گیس کو کم کرنے میں کیا جاتا ہے جیسے ہی کسی کے پیٹ میں گیس بنتی ہے بدحضمی ہوتی ہے تو تب اس انجکشن کو لگایا جاتا ہے تو گیس سے ریلیف مل جاتا ہے تو گائز آپ اس کا بھی سکرین چھوٹ لے لیجئے پھر ہمارا نیکسٹ انجکشن آتا ہے بیٹا ایس پی انجکشن آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹا ایس پی کافی زیادہ یوز ہونے والا انجکشن ہے اور یہ ایک انٹی ایلرڈجک انجکشن ہوتا ہے اور اس کے اندر کہاں ہم کمیجیشن کی بات کریں کہ اس میں کیا سارڈ ہوتا ہے تو اس کے اندر بیٹا میتھاسون ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹا میتھاسون اور اس کے اگر ہم یوز کی بات کریں کب استعمال کیا جاتا ہے تو ایلرڈجی کسی بھی طرح کی ایلرڈجی ہو جاتی ہے تب اس کو لگایا جاتا ہے اور سوئیلنگ کہیں سوجان آ جاتی ہے ہاتھ پیر پر کہیں بھی تب اس کو لگاتے ہیں اور بریتھنگ پروبلم سانس لینے میں سمسیہ ہوتی ہے کسی کو سانس ٹھیک طریقے سے نہیں آ پاتی تب بھی اس کو لگاتے ہیں اور ارثرائٹس جب کسی کو گٹھیا روگ ہوتا ہے تو اس میں بھی اس کو لگایا جاتا ہے تو یہ اس کے ملٹیپل یوز ہوتے ہیں پھر ہمارا نیسٹ انجیکشن آتا ہے مونو سیف ایس بی انجیکشن آپ دیکھ سکتے ہیں مونو سیف ایس بی یہ بھی کافی زیادہ پوپلار انجیکشن ہے اور یہ ایک انٹیبارٹک کیٹیگری اور اس کے اندر کے اگر ہم کمگیشن کی بات کریں کس میں کیا سالڈ ہوتا ہے تو اس کے اندر سیفٹریک زون ہوتا ہے اور سلبیکٹم ہوتا ہے دو سالڈ اس کے اندر ہوتے ہیں اور اس کے اگر ہم یوز کی بات کریں کب استعمال میں یہ لیا جاتا ہے تو ٹائفائیٹ فیور مطلب جب کسی کو ٹائفائیٹ بخار ہو جاتا ہے تب اس کو لگاتے ہیں اور لنگس انفیکشن کسی کے پھیپڑوں میں انفیکشن ہو جاتا ہے پھیپڑوں میں سوجان آئیے تب بھی اس کو لگاتے ہیں اور یورین انفیکشن یورین انفیکشن کا مطلب پیشاب میں انفیکشن پیشاب کی نلی میں انفیکشن ہو جاتا ہے تب بھی اس کو لگایا جاتا ہے اور میننچائیڈیس میننچائیڈیس ایک دماغ کی بیماری ہوتی ہے دماغ کی پرد کے اندر انفیکشن ہو جاتا ہے تب بھی اس کو لگایا جاتا ہے گائز آپ اس کا بھی سکرین چھوٹ لے لیجئے پھر نیکسٹ آتا ہے میکاسین انجیکشن گائز یہ بھی ایک انٹیبائٹک انجیکشن ہوتا ہے میکاسین کافی زیادہ اچھا ایمرجنسی انجیکشن ہے بہت زیادہ یوز میں لیا جاتا ہے اور اس کے اندر کے اگر ہم کومیجیشن کی بات کریں کیا سارڈ ہوتا ہے اس میں تو اس کے اندر امیکاسین سلفیڈ ہوتا ہے اور اس کے اگر ہم یوز کی بات کریں کب استعمال کیا جاتا ہے تو بون انفیکشن بون انفیکشن مطلب ہڈیوں میں سنکرمڑ جب ہڈیوں میں انفیکشن ہو جاتا ہے تب اس کو لگاتے ہیں اور اسٹمک انفیکشن پیٹ میں انفیکشن ہو جاتا ہے پیٹ میں سنکرمڑ ہو جاتا ہے تب بھی اس کو لگاتے ہیں اور نمونیاں جب نمونیاں ہو جاتا ہے کسی کو تب بھی اس کو دیا جاتا ہے اور اسکین انفیکشن توچہ میں خال میں انفیکشن ہو جاتا ہے تب بھی اس کو یوز میں لیا جاتا ہے تو اس کے کافی سارے use ہوتے ہیں تو guys آپ اس کا بھی screenshot لے لیجئے پھر ہمارا next injection آتا ہے evil injection آپ دیکھ سکتے ہیں evil اس طرح کی packaging میں یہ آتا ہے اور یہ ایک anti allergic injection ہوتا ہے اور اس کے اندر کے اگر ہم combination کی بات کریں کہ اس میں کیا drug ہوتی ہے تو اس کے اندر fenira mine melate ہوتا ہے اور اس کے اگر ہم use کی بات کریں کہ کب استعمال میں لیا جاتا ہے evil injection تو allergy کسی بھی طرح کی allergy ہو جاتی ہے جیسی کسی کو خجلی ہو گئی یا کسی کے کیڑے نے کاٹ لیا یا کسی بھی طرح کی a to z allergy ہوتی ہے سب ہی میں یہ کام کرتا ہے پھر اس کے بعد ہمارا next injection آتا ہے m set injection آپ دیکھ سکتے ہیں m set اس طرح کی packaging میں یہ آتا ہے کافی اچھا popular injection ہے اور اس کے اندر کے اگر ہم combination کی بات کریں کہ اس میں کیا salt ہوتا تو اس کے اندر onda satron ہوتا ہے اور اس کے اگر ہم use کی بات کریں تو stop vomiting stop vomiting مطلب ulti کو روکنے میں جب کسی کو ulti آتی ہیں پلٹیاں آتی ہیں بار بار تو اس پلٹیوں کو روکنے کے لیے اس کو لگایا جاتا ہے پھر ہمارا next injection آتا ہے kille warm injection guys یہ kille warm injection بہت اچھا emergency injection ہے بڑے بڑے hospitalوں میں اس کو use میں لیا جاتا ہے kille warm lkm کمپونی دوارہ یہ بنایا جاتا ہے اور اس کے اندر کے ہم combination کی بات کریں کہ اس میں کیا salt ہوتا ہے تو اس کے اندر amoxicillin ہوتا ہے اور potassium cloblinate ہوتا ہے دو salt اس کے اندر ہوتے ہیں اور اس کے اگر ہم use کی بات کریں کہ کہاں کہاں استعمال میں لیا جاتا ہے تو air infection مطلب کان میں infection جب کسی کے کان میں infection ہو جاتا ہے کان میں سنکرمن ہو جاتا ہے کان بہنے لگتا ہے تب اس کو لگاتے ہیں اور mouth infection موہ میں infection ہو جاتا ہے موہ کے اندر کچھ infection ہو جاتا ہے سوجن بغیرہ آ جاتی ہے تب بھی اس کو لگایا جاتا ہے اور lungs infection پھےپڑوں میں infection ہو جاتا ہے تب بھی اس کو لگاتے ہیں اور wound وونڈ مطلب گھاؤ جب کوئی گھاؤ ہو جاتا ہے چوٹ لگ جاتی ہے گھاؤ کو بھرنے کے لیے بھی اس کو لگایا جاتا ہے تو گائز آپ اس کا بھی سکرین چوٹ لے لیجئے پھر ہمارا نیکسٹ انجیکشن آتا ہے ڈروٹین انجیکشن آپ دیکھ سکتے ہیں ڈروٹین یہ ایک انٹی سپاس موڈک کٹیگری کا انجیکشن ہوتا ہے اور اس کے اندر کے اگر ہم کومیجیشن کی بات کریں کہ اس میں کیا ڈرگ ہوتی ہے کیا سارڈ ہوتا ہے تو اس کے اندر ڈروٹا ویرین ہائیڈو کلورائیڈ ہوتا ہے اور اس کے اندر ہم یوز کی بات کریں استعمال کی تو اس کا استعمال کیا جاتا ہے ابڈومینل پین مطلب پیٹ میں درد جب کسی کا اچانک پیٹ میں درد ہو جائے یا کسی کے پتھری کا درد اچانک اٹھ جائے تب اس کو لگاتے ہیں یا پھر ابڈومینل کریپ ابڈومینل کریپ مطلب پیٹ میں مروڑ بہت سارے لوگوں کے پیٹ میں مروڑ ہوتی ہے پیٹ میں ایٹھن ہوتی ہے تب بھی اس کو لگایا جاتا ہے تو گائید آپ اس کا بھی سکرین چھوٹ لے لیجیے پھر نیکسٹ انجیکشن آتا ہے میٹروجیل انجیکشن آپ دیکھ سکتے ہیں میٹروجیل یہ ڈریپ آتی ہے یہ بھی ایک اچھا اور پوپلر انٹیبارٹک انجیکشن ہوتا ہے اور اس کے اندر کے اگر ہم کمیجیشن کی بات کریں اس میں کیا سارڈ ہوتا ہے تو اس کے اندر میٹریناڈازول ہوتا ہے اور اس کا یوز جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لوز موشن مدب دست لگ جانے پہ جب کسی کو دست ہو جاتے ہیں تب اس کو لگایا جاتا ہے اور اسٹمک انفیکشن پیٹ میں انفیکشن پیٹ میں سنکرمڑ ہونے پر بھی اس کو لگایا جاتا ہے اور فوٹ پویزنگ کسی کو اگر فوٹ پویزنگ کی پرشانی ہوتی ہے تب بھی اس کو لگایا جاتا ہے تو یہ سب اس کے یوز ہوتے ہیں پھر نیکسٹ اور ہمارا لاسٹ انجیکشن آتا ہے ڈائنپار انجیکشن آپ دیکھ سکتے ہیں ڈائنپار کافی اچھا انجیکشن ہوتا ہے بہت زیادہ یوز میں لیا جاتا ہے اور اس کے اندر کے اگر ہم کومیجیشن کی بات کریں کہ اس میں کیا سارڈ ہوتا ہے تو اس کے اندر ڈائیکلوفینک سوڈیم ہوتا ہے اور اس کے اگر ہم یوز کی بات کریں کہ کب استعمال میں یہ لیا جاتا ہے ڈائنپار انجیکشن تو مسکولر پین مطلب ماس پیشیوں میں درد کسی کے ہاتھ پیروں میں کندے میں کہنے میں کہیں درد ہوتا ہے تب اس کو لگاتے ہیں یا پھر ٹیت پین کسی کی دانتوں میں داروں میں درد ہوتا ہے تب بھی اس کو لگایا جاتا ہے تو گائیز ہم نے سبھی طرح کے امرجنسی انجیکشنوں کے بارے میں آپ کو بتا دیا ہم امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں چینل پہ پہلی بانا ہے چینل کو سسکرائب بھی کریں اور آپ خود سے بھی کسی بھی دوائی کو لینے کا پریہاس نہ کریں گائیز پھر ملتے ہیں آپ سے ایک نئی ویڈیو کا ساتھ thank you for watching